بسم اللہ الرحمنی تم اپنی انوینٹی کو law of cost یا net realizable value پہ اپنی balance sheet میں report کرے گے NIV net realizable value کی اس طرح اس طرح سے definition کی جا سکتی ہے estimated selling price of goods minus the cost of their sale or disposal اس definition کو اب example کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں مثال کے تو وہ آپ نے کوئی market سے item پرچیس کیا جس کو آمنے والے وقت میں sale out کرنا ہے جس کی purchase cost جو ہمیں پڑی ہے وہ 2000 روپیس پڑی ہے جس کی estimated selling price جو ہے یعنی کہ market میں جو فروخت ہوگا آگے جا کے وہ 2000 روپے کا ہوگا لیکن اگر کسی بھی وجہ سے جو item ہے وہ damage ہو جاتا ہے یا market میں اس کی value اس کی کم ہو جاتی ہے after discount اگر ہم اس کو market میں sale out کرے گے تو ہم 2200 روپے کا sale کر سکے گے جانے کی پہلے 2500 روپے کا sale ہو رہا تھا اس پہ 500 روپے کا profit ہو رہا تھا ہمیں لیکن کسی وجہ سے وہ اگر piece damage ہو گیا یا market value اس کی کم ہو گئی ہے ہم اس کو فروخ نہیں کر سکے ٹائم پہ تو after discount اب ہمیں وہ 2200 روپے کا پڑے گیا ہے یعنی کہ profit جو ہے اب ہمیں کم پڑڑا ہے یہ اگر ہم اس پہ repair cost اگر ہم لگاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کہ یہاں پہ 300 روپیز لی گئی ہے after repairing cost اب جو ہمارے پاس جو cost آ رہی ہے یعنی کہ market value جو ہے وہ 900 روپے کی ہے یہ جو ہماری NRV ہے اب اس value کو سار کے آخر میں جب ہم closing کر رہے ہوتے closing stock کو جو ہم balance sheet میں show کرے گے یہ 1900 روپے کو balance sheet میں لے کے جائے گے کیونکہ IS2 یہ ہی ہمیں recommend کرتا ہے جو value کم ہوگی item کی وہ ہی ہم closing stock کو balance sheet میں لے کے جائے گے پھر جہاں پہ repair cost جو ہوتی ہے وہاں پہ 300 روپیز دی گئی ہے وہاں پہ 100 روپیز لی جاری ہوتی تو NRV ہمارے پاس 2100 روپے کا آرہ ہوتا یعنی کہ اس تک کی condition میں دیکھیں جو value کا rule ہے جہاں پہ change ہو جائے گا اب ہم اپنی balance sheet میں 21 روپے کو لے 21 روپے کو لے نہیں جائے بلکہ جو پر 25 cost جو ہے 2000 روپے اس کو ہم لے کے جائیں گے اور net realizable value MRV کا formula بھی یہ estimated selling price جو کہ 2500 لی گئی ہے minus the cost of their sale یعنی پہ اس پہ جو خرچے وغیرہ آرہ ہوتے after expenses جو value آرہ ہوتی ہے ریپیئن کا جو خرچہ آرہ ہوتا ہے after expenses وہ value جو ہے MRV net realizable value کلاتی ہے یہ ہمارا بس formula ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو like کریں آگے share کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تھنکس فور وچنگ